ملتان سے انصاف لیبر یونین نولیک لیبر ونگ کے زیر احتمام ریلیاں رہیمیہ خان میں مصور یونین کے زیر احتمام ریلی ڈی جی خان میں شبلی شب خیز گوری کی زیر قیادت پیپس پارٹی کی ریلی آل پاکستان واپٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکن یونین کا احسجہ آج بہا لگے مزفرگر میں جماعت اسلامی کا مظاہرہ ویہاری میں اتحاد رکشہ یونین کے زیر احتمام بلدیا چوک تک ریلی سرگودہ میں مرکزی ریلی ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ سے نکالی گئی میاوالی پریس شجابات کے نیجی سکول کو ٹدو میں کیپکوک میں تقریبات سرمایہ داروں سے مزدونوں کو حقوق دینے کا مطالبہ عالمی دن پر محنت کشو کو نگران وزیالہ پنجاب کا خراج تحسین مزدور رل سے حلال کما کر وعیشت کو مذبور کرتے ہیں محنت کشو کو اللہ کا دوست قرار دے کر اس کی عظمت کو اجاگر کیا گیا نگران حکومت نے ورکرز کے لیے 32,000 روپے عجرت کی متحرک افرادی کو ترقی کے پیچھے اصل رفتار ہے نگران وزیالہ پنجاب محسن اکوی کا محنت کشو کے نام پر غام مزدور رل پاکستان بی وی ورکرز مزدوروں کے لیے سڑکوں پر نکل آئے بہاولپور میں فرگت گیٹ پر مظاہرہ شدید نارے بازی مزدوروں اور کلرکوں کو حقیم مطالبات مرات نہیں دی جا رہی مزدور کے تنقواہ ایک طولہ سونے کے برابر کرنے کا مطالبہ صدق لکس غلہ منڈی حاصل پور محمد شہباز کا کہنا ہے مزدور آج بھی دو وقتی روٹی کے فکر میں ہے بیماری سے نجات کے لیے عدویات کا حصول ناممکن نظر آنے لگا بہاولپور میں دل شگر اور بلڈ فریشر کے عدویات نایاب مارکیٹ سے ملنے کی صورت میں دو سے تین گناہ زائد قیمت وصول گائنی کی دوہ 73 سو کی بجائے چودہ ہزار روپے میں دستیاب پینڈول کی گولی بھی مارکیٹ سے غائب مریضہ اور ان کے لواحکین کا حال کوئی پوچھنے والا نہیں مہنگائی نے کسی چیز کو نہ بخشا کتابوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں ایم کا حصول مشکل لئیہ میں والدین پریشار پرانے کتابوں کے فروخت میں اضافہ طلبہ کے مطابع پرانے کتابیں آدھی قیمت میں مل جاتی ہیں حکومت سے نئے کتابوں کی قیمت کم کرنے کے لیے اگتامات کرنے کا مطالبہ ملتان سامیک جنوبی پنجام میں گرمی کی شدت بڑھنے لگی ایر کولر اور ایسی کی قیمتوں کا پارا بھی ہائی اچھی کمپنی کے ایسی ایک لاکھ اسی ہزار تک فروخت ہونے لگے ستر سے اسی ہزار روپے ایسی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پندرہ ہزار والا ایر کولر پچیس ہزار روپے کا ہو گیا سینہ وائچ ریئرمند تنظیم تاجران پاکستان چیخ اکرام حکیم کی روحی سے گفتگو پورٹ منرو میں بارڈر ملیٹری پولس کی کاروائی بھاری مقدار میں نون کسٹم پیٹ سامان تحویل میں نون کسٹم پیٹ سامان میں غیر ملکی سگرٹ و پلاسٹک وغیرہ شامل سامان پلوچستان سے پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نباتات اور حیوانات کے تحفظ کے لیے اقدامات کا آغاز ایڈیشنل چیز سیکیٹری جنوبی پنجاب کی لال سوہانرہ پاک آمک دیفٹی کمیشنر بہاولپور زہیر انور جببہ ڈی ایف او فضل شاہ بھی ہمرا تھے ٹرین کے مسافروں کے لیے خوش خبری شالیمار ایکسپریس کا افتتا ڈی ایس ریلوے ملتان حماد حسن مرزا کہتے ہیں نو ماہ کے بعد ٹرین کو دوبارہ چلائے جائے گا شالیمار ایکسپریس کی بحالی جنوبی پنجاب کے عوام کا درینہ مطالبہ تھا ملتان میں خصوصی بچوں کے اسکول میں وکیشنل کلاسز سلائی کڑھائی کے ساتھ مختلف چیزیں بنانے کی تربیت جاری بچوں کو جلری کے ڈیزائن بنانا بھی سکھایا جارہا ہے فنی مہارت سکھانے کا مقصد بچوں کو ہنرمند بنانا ہے ملتان بورٹ کے زیرہ تمام انٹرمیڈیٹ کے سالانہ انتہانات پارٹو کے پرچوں کا آغاز 20 مئی سے ہوگا پارٹ فرس کے انتہانات 6 جون سے شروع ہوں گے فریکٹیکلز کا آغاز 4 جولائی سے ہوگا ڈیٹ چھویٹ جاری سوال یا پرچوں کی سوشل میڈیا پر تشہیر کا معاملہ تعلیمی بورٹ ملتان کی طرف سے کاروائی کا اعلان خلاف ورزی پر 3 سال قید 50 ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا تشہیر کرنے والوں کے خلاف بورٹ آفیس کو شکایت درج کروائے جا سکتی ہے روحی نے بچڑی ہوئی بیٹی کو والدین سے ملوا دیا چند روز قبل گمشدہ بچی کی خبر نشر ہوئی تھی والدین چارل پروٹیکشن بیورو ملتان آفیس میں پہنچ گئے پروٹیکشن بیورو نے 11 سالہ لشپا کو والدین کے حوالے کر دیا اپنوں سے ملانے کی روایت برقرار ملتان میں جلیل آباد پولیس میں بچے کو ورسہ کے حوالے کر دیا چشتیاں کا رہائشی 11 سالہ علی حسن گجر کھڈا سے لاپتہ ہوا تھا راستہ بھولنے کی وجہ سے بچہ تھانا مصفر آباد کی حدود میں پہنچ گیا جنوبی پنجاب میں کپاس کے فروغ کے لیے سرگرمیاں پچاس لاکھ ایکڑ پر کاش کے لیے میک میں زراد توسیر سرگرم ڈی جی ملتان ڈاکٹر انجم علی کہتے ہیں کاشکاروں کے راہنمائے کے لیے عملہ متحرک ہے قیمت ساڑھے آٹھ ہزار روپے پیمن مقرر کی گئی ہے ادھر رحیم یارخان کی غلہ منجی میں کپاس سہولت سینٹر قائم ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو احمد رضا بٹ نے ابتدہ کیا ملتان میں آم کے درختوں پر پھل لگ گیا زرائی ماہرین کی باغبانوں کے ہپاس اقدامات کرنے کی ہدایہ بارشوں سے باغات میں پھپوندی سے نقصان پہنچنے کا خدشہ سپریل لاس نہیں کیا جائے غزائیت سے بھرپور موسمی بھلو کی آحمد آحمد ملتان کی مارکیٹ میں آڑو کی خریدوں فروغ جاری آڑو منفرد ذائقہ رکھتا ہے اور اس سے بہت سے وفائد ہیں لوگ گرمیوں میں آڑو کا جوز بہت پسند کرتی ہیں اور جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو کا موسم دلکش ملک بھر سے سیاہوں کی کسیت آداد وادی میں امڈ آئی بادلوں کے ڈیرے خوشکوار موسم سے لست اندوز سیاہ کے مطابع سیرو تفریع اور حسین نظاروں کا اپنا ہی مزہ ہے موسیقی